موڈی بوٹ جائیں گی موڈی پہ موڈی پہ بوٹ جائے گی اب کی بار اب کی بار موڈی جو نیتا جنتا کو دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے ایک آنکھ بند کر کے نہیں دیکھتا ایسی نیتا نیچی ہمیں فری میں کسی کا بھلا ہوتا ہے آج تک کس کا بھلا ہوتا ہے بیڑا گھر کی ہوتا ہے فری میں لکھانے سے نمشکار سواغت ہے آپ سبھی کا ہیڈ لین سینڈیا میں میں ہوں سارتک شرما اس سمیں ہم لکشمی نگر میں موجود ہیں دلی ویڈان سبای الیکشن پاس آ رہے ہیں اور آٹھ تاریخ میں مددان گیرہ جانا ہے اور گیارہ تاریخ میں ریزلٹ آنا ہے اب وہیں لکشمی نگر کی جنتا اب کی بار کس کو جیتانے والی ہے یہی بات کرتے ہیں لکشمی نگر کی جنتا سے کہ اب کی بار وہ کہاں بٹن دوانے جائے گی کیا لگتا ہے سر اب کی بار آپ تو پکا لگ رہے ہیں کھیجری وال ہوں گے کھیجری وال ہیں جی اس بار آجا پھر بھی یہ بتائیے کام پر ہے نام پر ہے کیونکہ پانچ سال آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کیسا لگا کام پر کام پر بلکل کام ہوا بھی ہے نہیں ہوا ہے ہو بھی رہا اور ہوا بھی ہے ایسا نہیں کی نہیں ہوا آجا آجا جی کیا ہوگے جی یہ دیکھئے کام دیکھئے آپ بھائی کام بھی دکھا دو جرہا ان کا کہنا یہ دیکھئے یہ ہے کام آجا تو پھر اب کی بار لگتا کو انہیں جو اس کام کو صحیب کر پائے گا جو گندگی کو صاف کر پائے گا گندگی کو بھائیہ نرندر موڈی جی کا نعرہ ہے سوست بھارت آہا تو وہ ہی کریں گے بھائیہ پر کہا جا رہا ہے کہ جھاڑو تو کیجری وال جی کے ہاتھ میں ہیں انہوں نے کیوں نہیں ساپ سپائی کریں بھائیہ کیجری وال جی جھاڑو کے ساتھ تو ہیں اگر جھاڑو نہیں لگا سکتے نہیں لگا سکتے تو لگتا ہے جو اب کی بار بی جے پی آتی ہے تو وہ ساپ سپائی کرے بلکل بلکل ان کا بیان ہے سرو سہی سوست بھارت کا تو وہ کرے گی بھئی ہے سفائی کر دیں گی سفائی آچھا آپ کو کیا لگتا ہے انکل جی اب کی بار کون ساپ سپائی کرے گا اور کون سا ہی کرے کون سا ہی رہے گا بھائیہ سفائی کی بات تو یہ ہے پچھلے پندرہ سالوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں سفائی تو ہو نہیں رہی سی دی سی بات آتا ہے نہیں ہو رہا نہ ہو رہی آچھا فری کی بات کو دیکھ کر کیسا لگتا ہے فری کی چل رہی ہے بیجلی فری آ رہی ہے پانی فری آ رہی ہے پھر دکت کہاں آ رہی ہے دیکھئے جی پانی فری بیجلی فری سے کوئی مطلب لینا دینا نہیں ہے یہ جو رولر ریگولیشن بنے ہوئے ہیں صرف اس لیے بن گئے ہیں کہ چلو جنتا کا بھنگ کیا جائے باقی بات ایسی ہے جو کام کرے گا ووٹ اسی کو ملے گا تو کام تو ہوا ہے پانس سال میں ان کا بھائی صاحب کا کہنا ہے پانس سال میں بہت کام ہو گیا تو کئی نہیں بھی تو ہوئے ہیں کام کچھ ہوئے ہیں تو کچھ نہیں بھی ہوئے ہیں ان کی بھی تلنا کرنی چاہیے مطلب تول مول کے دیکھا جائے گا پورا تول مول کے نہیں دیکھا جائے گا یہ جو ایجنسیاں تین تین ہے کارڈینیشن بلکل نہیں ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا اپس میں وہ دوسرے کے سر پہ ڈال دیتا ہے آم آدمی پیس رہا ہے آم آدمی پیس رہا ہے سفائی کو لے لو ابھی آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں سفائی کے لیے ایک پارٹی کو پوچھو پولٹیکل پارٹی کو تو وہ کہتے ہیں دوسری پولٹیکل پارٹی مصیڈ میں ہیں مصیڈ والے میں جاؤ جو جو دلی سرکار کا کام ہے دلی سرکار کے کام جاؤ جو یہ سینٹر کا کام ہے اب کس کے پاس گریب آدمی جائے مطلب انگلیاں گھومتی رہتی ہیں وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر کوئی رسپونسیبیٹی لینے کو ذمہ تیار نہیں ہے جب تک کوئی بھی پولیٹیشن ذمہ داری نہیں لے گا کہ آن جی یہ میرا کام تھا میں نے نہیں کروایا ہے تب تک عام آدمی کا بھلا نہیں ہو سکتا اچھا تو آپ کی انگلی اب کی بار کہاں جائے گی اٹھ تاریخ میں انگلی کہیں بھی جائے گی گھبراؤں مات آپ چلو جی انہوں نے کہہ دیا گھبراؤں نا آپ کو کیا لگتا ہے سر اب کی بار کہاں پر جانا ہے مطلب کا آٹھ تاریخ میں دیکھو بھئیہ جو دیش کے لئے بات کرے گا ہم اسے کو دیں گے کون کرتا ہے دیش کے لئے بات کرتا ہے سینکوں کے لئے بات کرتا ہے دیش ہت میں بات کرتا ہے ہم اسے کو وڑ دیں گے یہ چھوٹی موٹی سمجھ سے آئیں جوارال نہروں کے ٹائم سے چلی آ رہی ہیں اور چلتی رہیں گی اور آگے بھی چلتی رہیں گی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ یہ کوڑا ہے یہ ختم ہو جائے گا کوڑا جو ہے کوئی نیتا آگر ختم نہیں کرتا ناغریک ختم کرتا ہے جب تک ناغریک پنی جو ہے اپنے گلی میں پھیکے گا جب تک بینا ڈسٹ بین کے پھیکے گا تب تک کوئی بھی نیتا آ جائے کوئی بھی سرکار آ جائے اسے ٹھیک نہیں کر سکتی یہ ناغریکوں کو اپنے آپ ٹھیک کرنا پڑے گا یہی ناغریک جو اپنے گھر میں رہتے ہیں اپنی گلیوں میں رہتے ہیں جب میٹرو پہ جاتے ہیں تو بلکل سیولائز ہو جاتے ہیں بلکل صحیح ہو جاتے ہیں ان کے موں سے کوئی تھوک بھی نہیں نکلتا لیکن جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں گلی میں ہوتے ہیں دکانوں پہ ہوتے ہیں تو پیک مارتے رہتے ہیں تو بیسکلی سمسیا جو ہے بیہیویئر کی ہے آپ کو بیہیویئر صدارنا پڑے گا بیہیویئر آپ نے آپ سے صدرتا ہے اور اسے کوئی بھی نیتا کوئی بھی پالیسی کوئی بھی گورنمنٹ نہیں ختم کر سکتی آپ دیکھ لو ریل لائٹ ہوتی ہے ریل لائٹ پہ جم مارتے ہو کیوں مارتے ہو آپ کے اندر کی آواز ہوتی ہے جم مار لوں وہاں پہ نیتا پکڑنے آئے گا پولیس والا پکڑنے آئے گا تو پھر ایسی حالت میں آدمی ناغریکوں کو اپنے آپ صدرنے کی جمعیداری اپنے آپ صوتے لینی پڑے گی جب ناغریک صدرے گا تو وہ نیتا بھی صحیح چنے گا کی اب کی بار لگتا کون ہے نیتا کون آنا چاہیے کیونکہ عام آدمی پارٹی کانگریس اور بجے پی جو نیتا جو نیتا جنتا کو دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے ایک آنکھ بند کر کے نہیں دیکھتا ایسی نیتا نہیں چاہیے ہمیں جو نیتا جو ہے دیکھتا ہے کہ بھئی ایک پکش کو تو میں دیکھوں دوسرے پکش کو نہ دیکھوں وہ نہیں چاہیے ہمیں ہمیں پچھلے جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں ان میں کون سا ہی ایسی پالیسی ہے جس نے کوئی خراب کیا ہے کوئی بھی دھرم کوئی بھی ورگ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط کیا ہے تو اس لیے اس حساب سے دیکھا جائے اگر سب نیتاوں کے حساب سے دیکھا جائے تو کانگریس ہے کانگریس کا راج ہم دیکھ چکے کانگریس کے بعد کوئی بھی لیڈر نہیں ہے اگر آپ دیکھتے ہیں موڈی کو دیکھتے ہیں جتنے بھی یو جنائیں آئیں ہیں اس میں کوئی بھی ایک دھرم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لئے خلاف کیا ہے کوئی بھی کام اور اگر آپ دیکھتے ہیں کیجری والدی کے لیے ان کی بھاونہ ایماندار تھی راملیلا میدان میں میں خود گئی آتا ہوں وہاں پر راملیلا میدان میں تھی اس کے بعد شیٹ پر گئے تو شیٹ پر تم جانتے ہو شیٹ ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے سیڑ کے بعد بھی آپ نے دیکھ لیا تو ان پر وہ ایماندار آدمی تھے پر اب ہیں یا نہیں یا آپ تیہ کرو آپ انٹرویل دینے والے تیہ کرو کہ وہ جب پولیس کے اوپر کوئی کاریوائی ہوتی ہے سینگو پر کوئی کاریوائی ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اسی نشٹہ کے ساتھ کیوں نہیں لگتے جب جہاں پر دنگا ہوتا ہے ان دنگا والوں کے ساتھ لگتے ہیں ٹھیک ہے مانا ہوتا ہے کہ نہ آتے پولیٹکس والوں کو جانا چاہیے ماں پر تو پھر ایسی حالت میں سینگو کے ساتھ کیوں نہیں جاتے وہ سینگو کے اوپر جب کوئی آروپ لگتا ہے تو وہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو اور اسی سمیں تورید کیوں نہیں ان کی آتی اس لئے ہمیں کیجریوال جی سے شکایت ہے کہ ان کی نشٹہ سمان نہیں ہے اس لئے وہ دیش ہیت میں نہیں سوچتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے ہیت میں سوچتے ہیں انہوں نے بچوں کی قسم کھائی تھی کہ ہم ادھر نہیں جائیں گے بچوں کی قسم توڑ دی اور وہ اکیلا نیتا ایسا ہے جو جوتا پہن کے گھر میں بیٹھتا ہے اور جب باہر جاتا ہے تو جب ویدیش آوالے آتے ہیں تو ان کے سامنے پھٹی چپل پہن کے جاتے ہیں چپلوں میں جاتے ہیں بھائی صاحب آپ شادی میں جاتے ہو کیا پہن کر جاتے ہو اچھا کپڑا پہن کر جاؤ گے سب سے اچھا کپڑا سب سے پھٹا کپڑا نہیں پہن کے جاؤ گے میرے دیش کا مان سممان جو گر آتا ہے وہ نیتا میرا نیتا نہیں ہو سکتا جب باہر سے کوئی ویدیشی آرتا ہے ویدیشی نیتا آتا ہے تو مجھے اچھا کپڑا پہن کے جانا چاہیے میرے کو وہ جو آم آدمی کی میز تھی وہ سب بھی گائب نظر آتی ہیں ان میں تو اس لیے انہوں نے کام جو میرے کریں دیکھو ایڈیوکیشن کی بات کریں ایڈیوکیشن فری ہونی چاہیے پانی کی بات کریں اگر فری وہ مانتے ہیں تو فری ہونی چاہیے لیکن وہ کوالیٹی والی ہونی چاہیے کوالیٹی کے لیے چھوٹا موٹا پیسہ پبلک سے لیا جا رہا ہے تو پبلک دینے کے لئے تیار ہے اگر آپ فری میں سب کچھ کر دو گے اگر سب کچھ فری میں کر دو گے تو کیا ہوگا سارے راجے جتنے بھی ہیں وہ سب دل لیا جائیں گے دل لیا جائیں گے تو کیا ہوگا پوپلیشن بڑھ جائے گی پوپلیشن بڑھ جائے گی تو ٹریفک جی سمسچہ دیکھ رہے ہو آپ مکانوں کی سمسچہ دیکھ رہے ہو پھر گندگی بڑھ جائے گی اور گندگی یہاں پر نظر آئے گی یہ یہ اور کچھ نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے جب کی بار کون جیتنا چاہیے دل لی میں دیکھو جی یہ ہے آپ کی بار جو ہے واجپہی کی ثرکار سینہ میں جو پندہ سال کانگریس رہے گی تو جو یوہا سوچ ہے وہ کیا سوچتی اب کی بار دل لی میں دیکھیں کیا ہے کہ ہمارے پاس تین کیندر سب سے مہتوپونڈ طریقے سے آتے ہیں سب سے پہلا کہ جتنے بھی بڑے سہر ہیں جیسے دل لی ہو گیا ممبئی ہو گیا چنی ہو گیا تو جیسے کیندر میں سرکار مان لیجے ہے کس کی بجے پیگی تو اگر سرکار کا کام دیکھنا ہے تو ہم کو جتنے بھی بڑے سہر ہیں اس کو دینا پڑے گا جیسے آپ مہراشت میں بھی چناؤ ہوا صرف شینہ نے بنا لیا تو اگر آرثیق درشتری سے دیکھا جائے تو بی جے پی کے لیے ممبئی بہت مہتوپونڈ ہے بکاوز کیونکہ بھائی وہ بھارت کی آرثیق رازدھان ہے ٹھیک ہے تو اب بات آتی ہے کیجری وال پہ کیجری وال پہ میں کیندری یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ پانی چاہے فری دے دیں چاہے بجلی فری دے دیں اس سے ویکتی کا جو لائف آف اسٹائل ہے وہ نہیں بدن لے والا اگر وہ کچڑا فیک رہا ہے تو جب تک آپ اس میں جاگروک نہیں لائیں گے کہ بھائی کچڑا اٹھا کے دسٹ وین میں ڈالنا وہ نہیں ڈالے گا ہم اتنے بڑے سہر میں رہ رہے ہیں دیش کی رازدھانی میں رہ رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک آئیڈنٹی ہونی چاہیے ویدیسوں کو دکھانے کے لیے کہ ہماری رازدھانی میں کس پرکار کا لائف آف اسٹائل ہے تو میرے کا تو صرف یہی کہنا ہوگا کہ جریوال جی کو کہ صرف اور صرف وہ جتنی ہو سکے سوکشتہ صفائی سواث سرکشہ جو چار آدھر آدھاربوت آوشکتہ ہیں مانوشے کی سکھا سواث سرکشہ روٹی کا بڑا مکان ان پہ دھان دیا جائے کیونکہ ہم کو سب سے پہلی آوشکتہ اسی چیز کی ہے کس کو کون سی پارٹی کو وہ دیں گے عام آدمی پارٹی بی جے پی کونگریس کون عام آدمی کارن کیا ہے عام آدمی پارٹی کو دینے کا انہیں میڈل کلاس کے لئے کام کیا ہے باقی سب نے اپنے اپنے لیول کا سوچا ہے بس جو بڑھوں کے ان کی جی پہ بھری ہیں جو کیجی بڑھوں سے میڈل کلاس کے لئے سوچا ان کے سکول ہوگا اتنا اچھا بچوں کے لئے کیا ہے اور ہسپٹلز پہ بہت اچھی فیسلیٹیز کریے سکاری ہسپٹلز میں لائن میں لگنا پڑتا آن لائن سارا سسٹم کر دیا ہے بیسٹ ملی ملی ہیں پر کہا جا رہا ہے جیسے فری کی بات چلے پانی فری مل رہا ہے پر لوگوں کو کہنا پانی ایسا آرہ ہے جو پینے بھائی کہتے فری نہیں دینا چاہیے مگر چیز صحیح دیں کوئی دکت نہیں آر کیا لگتا آٹھ تاریخ میں مددان ہونے والا ہے تو اب کی بار کہاں پر vote دینے جائیں گے بہت آج بات ہوتی ہے بی جی پی سی بی جی بی 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 جی بی پر ایسا کیا کارن ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ فری دے دیا اتنی اچھی سویدائے ہو گئی میڈل کلاس کے لئے کام ہو رہا ہے پانی بجلی آپ کو بھی مل رہا ہو گا تو کیا اس سے دککت آئی گی دکت یہ آتے کوئی بھی چیز ہو فری چیز ہوتے اور یہ جو ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے ہم اس کو یوز کرے کسی ڈولومنٹ میں کرے بس لیا وے سڑک بڑھا وے پلو بڑھا وے یا ہوسپیٹر نہیں کھول لیا اسکول نہیں کھول لیا تو مطلب اس پر لگانا چاہیے نا یہ مطلب کیوں باتے پیسے بھی مطلب میری کیپ سیٹ بس چلنے لاغ دس روپے میں دے نہیں سکتا آپ سے پہلے نہیں دے رہے تھے باقی کچھ نہیں ہے 31 مارچ کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے بی جی پی کیوں فری سے خوشی نہیں ہے کسی کا بھلا ہوتا ہے آج تک کسی بھلا لکشمی نگر کی جنت نے کیا بتایا کی اب کی بار کدھر جائے گی کیا ان کا من ہے اگر جو آپ بھی لکشمی نگر کے ووٹر ہیں تو جائیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے اور بتائیے کی آپ کب کی بار کی من ہے اور آج تاریخ میں کس کو ووٹ دیں اپنے موسیقی موسیقی